آن لائن ارننگ تو سب کرنا چاہتے ہیں لیکن سکل کوئی بھی نہیں سیکھنا چاہتا آج ہم آپ کے لئے لیکن آئے ہیں کہ ایسی آسان سکل جسے آپ سب کر سکتے ہیں اتنی آسان سکل ہے کہ اسے بچے کو بھی پانچ منٹ بٹھا دیں تو وہ بھی سیکھ لے گا ایسی آسان سکل سیکھ کے آپ اپنی ارننگ کو ڈبل کر سکتے ہیں اگر آپ ایک گھنٹ لگا لیں گے اس ویب سائٹ پہ جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ 30 ڈالر آرام سے کما سکتے ہیں اس کے لئے اسلام علیکم ویلکم ڈو میری یوٹیوب چینل میں ہوں اختر رسول اور آپ کو ہمارے چینل پہ ملتی ہیں ڈیلی بیسز پہ آن لائن ارننگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز یوٹیوب بلوگنگ کونٹینٹ ریٹنگ اگر ان میں سے کسی ایک پہ بھی آپ کا انٹرسٹ ہے اور آپ فری ایف کاؤسٹ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آج اس سائٹ کی میں بات کر رہا ہوں وہ بہت ہی آسان ہے اور اتنا آسان ہے کہ کسی بچے کو بھی بٹھا دیں گے تو وہ بھی اس لئے اسے سیکھ کے کما سکتا ہے بیسیکلی یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے جو پرنٹ آر ڈیمانڈ ہے پرنٹ آر ڈیمانڈ کا مطلب ہے کہ آپ نے وہاں پہ ڈیزائن بنانے ہیں اس سائٹ پہ پوست کرنے ہیں اور وہاں پہ لوگ آتے ہیں وہ اپنا ڈیزائن پسند کرتے ہیں اور اس سائٹ کو وہ آرڈر کرتے ہیں کہ یہ والا ڈیزائن جو ہے اس شرٹ پہ اس مگ پہ اس ٹی شرٹ پہ اس فلانچز کے پلو پہ بہت ساری آپشنز ہیں وہاں پہ کہ یہ والا ڈیزائن جو ہے اس پہ ہمیں پرنٹ کر کے یہ ایڈرس ہے ہمارا یہ ہمیں ٹیلیویر کروا دیں تو وہ سائٹ کی ہیڈک ہے ساری وہ وہاں پہ اس کو پرنٹ کر کے ان گلیور کرے گی آپ کا جو کمیشن ہے آپ نے جو ڈیزائن بنایا ہے وہ آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں مل جائے اگر ہم اس کام کی بات کریں تو یہ فورن کنٹریز جتنی بھی ہیں ان میں یہ بہت زیادہ ہے لوگ وہاں پہ سائٹس پہ جاتے ہیں اپنا ڈیزائن پسند کرتے ہیں اور وہاں سے پرچیز کرتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ ابھی یہ اتنا کنسپٹ نہیں ہے لیکن یہ کنسپٹ آ رہا ہے آہستہ آہستہ یہ کنسپٹ ہمارے پاس بھی آ رہا ہے کہ پرنٹ آن ڈیمانڈ جو ہمیں ڈیزائن پسند لگتا ہے وہ ہم فلاں کلر کی شرڈ پہ خود پیس کرواتے ہیں مگ پہ کرواتے ہیں پی لوز پہ کرواتے ہیں اور بہت ساری اپشنز ہیں یہ ابھی ویب سائٹ پہ ہم جائیں گے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ساری زیزل ڈاٹ کوم جو ہے یہ پرنٹ آن ڈیمانڈ کی ویب سائٹ ہے آپ سب سے پہلے آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے اوپر ایک سپانسٹ پوسٹ آ رہی ہے نیچے یہ اس کی پوسٹ آ رہی ہے سائٹ اس کو ہم کریں گے کلک کلک کریں گے تو اس طرح ہمارے سامنے ایک اس کی سائٹ اوپن ہو جائے گی اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی ساری پروڈیکٹس ہیں اس میں آپ ویٹنگ کارڈ بنا سکتے ہیں بلڈے کارڈ ہیں بیبی شاورز ٹاول اس کا ٹپ بغیرہ بنا سکتے ہیں پرنٹ کرنے ہیں پرنٹ کرنے ہیں یہ مگ ہیں جیسے گریڈینٹ بنا سکتے ہیں ٹاپ ڈیلز ہیں اس سے نیچے آپ دیکھتے ہیں تو یہ بہت ساری اوپشنز ہیں یہاں پہ وہ ٹاپ ریٹڈ جو ان کے ہیں جنہوں نے سیل آرہی ان کی اچھی ہو رہی ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں تو یہاں پہ ہم جائیں گے اور یہاں پہ کرتے ہیں کلک یہ اوپشن ہے آپ کے پاس آ رہی ہوگی سیلر کی جیسے ہی آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی لوگن آ جائے گا لوگن آپ نے کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے آ جائے گا جی میل جی میل پہ آپ کا وہ ویریفیکیشن مانگے گا ویریفیکیشن آپ نے جیسے ہی کرنی ہے اس طرح کا ایمل ایڈرس آئے گا اس کو آپ نے یہاں پہ کرنا ہے اوکے تو آپ کے سامنے یہ والی ویڈو اوپن ہو جائے گی یہاں پہ آپ نے اپنا سٹور کریٹ کرنا ہے سٹور کا نیم رکھنا ہے آپ نے تو یہاں پہ ہم سٹور کا نیم رکھ لیتے ہیں کوئی بھی سٹور کا نیم رکھیں گے تو پھر یہاں پہ آگے آپ نے چیک کرنا اس کی اویلیبل ہے تو یہ اوکے ہے یہاں پہ اس کو کریں گے ایمناٹ ریبورٹ اور یہاں پہ کریٹ سٹور پہ کر دیں گے یہ ہو گیا اب یہاں پہ ہمارا سٹور آگیا یہاں پہ آپ نے ایک ٹائگ لینڈ دینی ہے آپ کو بتا ہے کہ آپ نے کون سا پرنٹ کرنا ہے آپ نے ٹی شیٹ کرنی ہے مگ کرنا ہے پلو کرنا ہے یا کوئی اور چیز کرنی ہے تو یہاں پہ آپ نے وہ والی آپشن دینی ہے کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ کوئی بھی دے دیں یہاں پہ سیل ایز یو وانٹ ہم یہ لکھ دیتے ہیں آپ کچھ بھی لکھ لیں یہاں پہ یہ ایک آپ نے ٹائگ لینڈ دینی ہے یہاں پہ کچھ بھی اٹریکٹیو سی ہو یہاں پہ تیل پیپل ایلیٹل اووڈ یور سٹور ہاو ڈیڈ گیٹ سٹارٹڈ یہاں پہ آپ نے چھوٹی سی ڈکسٹرپشن دینی ہے اور یہاں پہ آپ نے ایک بینر دینا ہے سٹور کا بینر دینا ہے سٹور کا بینر ابھی ہم کوئی بھی یہاں پہ رینڈم سا دے دیتے ہیں بعد میں آپ نے اپنے سٹور کے اس آپ سے کسٹمائز کر لینا سٹور آپ نے بینر آپ نے خود سے بران ہے وہاں پہ یہاں پہ ہم ابھی آپ کو دکھانے کے لیے میں اس کو کسٹمائز کر کے یہاں میں کوئی بھی لگا دیتا ہوں یہ ابھی ہم نے فرضی ایک لگا دی ہے سٹور یہاں پہ آپ نے ویب سیٹ کا یور دینا ہے اگر آپ فیس بوک کا کسی بھی سوشل میڈیا پیج دینا یہاں پہ آپ نے دینا سیٹی اور یہاں پہ آپ نے دینا ہے صبح پنجاب ہے ہمارا اور یہاں پہ آپ کا کنٹری اور یہاں پہ آپ کا کنٹری پاکستان اس نے سیلکٹ کر لیا تو یہاں پہ کریں گے سب میٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس آپ اپشن آرہی ہے آپ سکسیس فولی کریٹی اور سٹور آر ناؤ یو سٹار سیلنگ یور ڈیزائن آن تھاؤزن آف پردیکٹ یہاں پہ آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ شن آجائے کی کی آپ نے کیا کیا دیزائن کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلو بھی ہے یہ ٹی شیئر ہیں اس میں مگ ہے پلوز ہیں اور بلینکٹ ہیں اپرنٹ ہیں اور مینگنٹ ہیں پلائنگ کارڈ ہیں یارڈ ہیں اور یہاں پہ آل پہ کریں گے اور بہت سری چیزیں آرہی ہیں یہ آسان آسان سی ہیں اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے اور یہاں پہ دیکھیں تو ٹی شیئر ہے ٹی شیئر ہے وومن کلاث ہے کیڈز ہیٹ ٹیٹوز ہے کیچین بٹنز ہے اور یہاں پہ کریں گے تو اور بہت سری اپشن آرہی ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں تو انویشن سی سٹیشنری ہے گریٹنگ کارڈ ہیں پوسٹ کارڈ ہیں نوٹ کارڈ ہیں یہ کوش بھی مشکل نہیں ہے یہ بڑے آسان ہیں میں نے کینوہ پہ سارے سکھائے ہوئے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا چلتے تو کینوہ پہ جائیں وہاں پہ میرے چینل پہ پوری پلی لسٹ پڑھی ہے سکھ 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 یہاں پہ گرد آرٹ کرافٹ سپلائر سٹیکر پیپر پوسٹر کینوہ آرٹ گفٹ ٹیگز پیپر نیپکین پیپر پر یہ ساری چیزیں ایک آسان سکل ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے نیچے آپ دیکھیں تو نیچے بھی آرہی آرہی میں کوئی بھی ایسی سکل نہیں جو مشکل ہو یہ بیبی کیڈز بیبی بچوں کے کپڑے ہوتے ہیں اس پہ آپ ڈیزائن بنا سکتے ہیں بچوں والے ڈیزائن بنائیں یہاں پہ ویڈنگ انمیٹیشن کارڈ ہے فلور ٹیگز ہیں فلور ویڈنگ سائنس ہیں پروگرام سی یہ ساری جتنی جتنی سکل یہ سرف ایک آدھے گھنٹے کی مار ایک آدھ آدھا گھنڈہ آپ لگا لیں ایک سکل پہ ساری آپ سیکھ سکتے ہیں اور اس سائٹ پہ یہ ایک ریال سائٹ ہے یہاں پہ ارنی کا مسئلہ نہیں ہے اور یہاں پہ آپ آنکھیں بند کر کے بھی کام سکتے ہیں اور جتنی زیادہ نہیں کریں گے اتنا زیادہ ہی آپ کو اس میں ملے گا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں نیچے نیچے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ مگ آرہا رہا ہے تو میں آج آپ کو مگ بنانا سکھاتا ہوں مگ پہ کس طرح پرینٹ کریں گے اس کی جو پرائز آرہی ہے وہ آرہی ہے 12.71 ڈالر آرہی ہے اس کی بیس پرائز آرہی ہے مگ کی تو ہم اس پہ کسٹمائز ڈیزائن کرتے ہیں خود سے اپنا ایک ڈیزائن بناتے ہیں پھر ہم اس کو پوسٹ کریں گے اور اس سے ہم ارننگ جنرلیٹ کریں گے کسٹمائز دیزائن پہ جائیں گے کلک کریں گے یہاں پہ اپنے اپلوڈ کرنی اپنے موبائل اس سے کر لیں پی سی میں پڑی ہے تو وہاں سے کر لیں ایک دو سائٹ بھی ہیں جہاں پہ آپ پہ پکچر لے کے اس کو جنرلیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک پکچر ہم لگے گا یہاں پہ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو ڈپلیکٹ کر لیتے ہیں اور دو پکچر لگا دیتے ہیں اس پہ ایک اس سائٹ پہ آجائے گی تو یہ زیادہ خوبصورت ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ پریویو پہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا پریویو آئے گا اس دونوں سائٹ پہ پکچر ہے اس کی لگی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک سائٹ پہ کوئی اور پکچر ہو اور پکچر تو یہ بھی اپشن ہے ایک جہاں پہ اے لگا دی ہے دوسری سائٹ پہ آپ کوئی اپنی پکچر لگا دیں ہے جس کے لیے گفٹ آپ بنا رہے ہیں جس کو دینا چاہ رہے اس کی پکچر ایک سائٹ پہ لگا سکتے ہیں تو آپ کی پکچر بن جائے گی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا مگ ڈیزائن تیار ہو گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارا مگ ہے وہ ریڈی ہو گیا یہ پہ ہم اس کا موقع دیکھتے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھا نہیں لگ رہا تو آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اپنے پسند کی کوئی بھی تصویر لگا سکتے ہیں یہ پہ نیکس ہم اپشن پہ جاتے ہیں یہ سیلٹ ہے ہم اس کو کرتے کلک اور یہ پہ ایک آپ نے دینا ہے اس کا ٹائٹل یہ جو آپ نے پرڈیکٹ بنائی ہے اس کا ایک آپ نے ٹائٹل دینا ہے کہ یہ کیا ہے تو ہم اس کو لکھتے ہیں کافی مگ یہ کافی مگ ہو گیا اور نیچے یہ آپ پہ مارکیٹ پلیس دیپارٹمنٹ ہوم لیونگ کچن آپ نے یہ پہ ایک کیٹیگری سیلکٹ کرنی کہ یہ کیا ہے تو یہ ہم اس کو فرسٹ والی کر لیتے ہوم کیچن کیونکہ یہ اس سے ریلیٹڈ ہے تو یہاں پہ ایک آپ دینی ہے ڈسکریپشن اس پرڈیکٹ کی ڈسکریپشن دینی ہے اگر آپ خود سے ڈسکریپشن نہیں لکھ سکتے تو آپ جائیں چیٹ جی پی ٹھیکٹ پہ اس کا ٹائٹل ہے وہ دیں وہاں پہ اس کہیں ہمیں ایک شوٹ ڈسکریپشن لکھے دیں وہ آپ کو سیکڑوں میں لکھ دے گا وہ یہاں پہ پیسٹ کر دیں تو آپ کی ڈسکریپشن ریڈی ہو جائے گی تو ہم یہاں پہ کچھ لکھ دیتے ہیں آپ نے جو ڈسکریپشن دینی ہے جب آپ نے وہاں پہ کام کرنا ہے تو آپ نے پر ڈسکریپشن دینی ہے اور اوپر جو ٹائٹل دینا ہے وہ بھی آپ نے پر دینا ہے آپ نے چھوٹے مرڈ ٹائٹل نہیں دینا اور یہ چیزیں آگے اس کا ایسی ہوگی لوگ وہاں پہ سرچ کریں گے تو آپ کے یہاں پہ آئیں گی سرچ میں اور وہاں سے لوگ آپ چیزیں کو ڈانلوڈ کریں گے اور جیسے ڈانلوڈ ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کا جو پروفٹ ہے وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا یہ میں فرضی سی لکھ رہا ہوں آپ یہاں پہ فائیو انڈر پڑکی لکھ سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا مگ تیار ہو گیا یہ اس طرح کا ڈیزائن ہے آل اوپشن پہ آ رہے ہیں نیچے آپ دیکھ رہے ہیں ایونٹ ہے کئی ہیں یہ پہ یہاں پہ آپ نے کچھ بھی چینج نہیں کرنا یہ نیو پروڈیکٹ پہ رہنے دیں کیونکہ لوگ نیو پروڈیکٹ دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ کچھ ٹیگ دے دیں اس کے جس سے لوگ سرچ کرتے ہیں تو ہم ایک دیتے ہیں مگ ایک دیتے ہیں کافی مگ اور یہاں پہ ایک اور دیتے ہیں ٹی مگ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے آگے ٹیگ اور ٹیگ کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کی ایڈیشنل ایفرمیشن دینی ہے تو یہاں پہ فسٹ جی پہ کر دیں اور پرڈیکٹ جو ویزی بیلٹی ہے یہ آپ نے پبلک رکھ نہیں ہے تاکہ سارے لوگ دیکھیں شو کسٹمائز بٹن اس کو یس ہی رہنے دیں اور رویلٹی انفرمیشن یہاں پہ آ رہی جی آپ پرسنٹیج جو آپ نے ڈیزائن بنایا ہے اس کا کتنا پرسنٹیج آپ کمپنی سے لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو رویلٹی فائی پرسنٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ اس میں سے پروفٹ ملے یہاں پہ کرتے ہیں آئی 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 یہ کریں گے اور یہاں پہ ہم اس کو کر دیں پوسٹ یہ ہم نے پوسٹ کی یہاں پہ وہ کہہ رہا کہ آپ دوبارہ اس کو ریڈ کر لیں اور یہ 24 آر کے بعد آپ کے پرڈیکٹ ہے وہ لائی ہو جائے گی تو یہاں پہ ہم اس کو کر دیتے ہیں اوکی یہ دیکھیں آپ کی جو پرڈیکٹ ہے وہ پوسٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس کنکویچولیشن کا میسیج آ چکا ہے اور یہ آپ کی جو پرڈیکٹ ہے وہ آپ کو ایمیل بھی آ جائے گی اور یہ آپ کا آئی ڈی ہے اور یہ 24 آر کے بعد پبلش ہو جائے گی زازلے جو ہے یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے اور یہاں پہ پرنٹ آن دیمانڈ کی جتنی بھی سرویسیز ہیں وہ یہاں پہ ہیں اور انتہائی ایزی سرویسیز ہیں یہاں پہ کوئی بھی بندہ صرف اگر ایک گھنٹہ دن کا لگا لے تو آپ ایک دن کی پانچ سے دس پرڈیکٹ بھی بنا کے لگا دیں ٹھیک پانچ سے دس دن بعد آپ کی سٹارڈ ہو جائے گی جیسے آپ کی چیزیں لائیو ہوں گی اور لوگ اس پہ سرچنگ کریں گے دون لوڈ کریں گے تو آپ دے فس سے بھی سٹارڈ ہو سکتی ہے اگر آپ کافی ساری پرڈیکٹ چیزیں فس دے میں لگا دیں سیکنڈ دے میں جیسے ٹونٹی فور آر کے بعد وہ لائیو ہوں گی تو آپ کی ڈاللوڈنگ پہ آ جائیں گی اور اس پہ آپ سٹارڈ ہو جائے گی اگر ہم بات کریں پیمٹ کی تو پیمٹ جو ہے وہ اس کا دو اپشن سکتے ہیں یا آپ اس کی ویزا کارڈ میں لے سکتے ہیں پاکستان میں رہتے ہو پھر آپ ویزا کارڈ استعمال کریں گی کیونکہ پی پل پاکستان میں ہے نہیں تو ویزا کارڈ کے ذریعے آپ اس کی پیمٹ جو ہیں وہ رسیب کر سکتے ہیں تو ویزا کارڈ آویلی بلہ ہے پاکستان میں اس سے پیمٹ کا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو اس طرح کی ویڈیو اور کریں ہم آپ کو سکھا دیں جو بھی مسئلہ ہوا ہم آپ کا کلیر کر دیں گے اللہ حافظ